السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میل چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم فیبر اوکٹیکل روٹر لے کر آئے ہیں O&U ہے ہواوے کمپنی کا دوستو آپ اس روٹر کو کیسے ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کا وای فائی کا پاسورٹ کیسے چین کر سکتے ہیں آپ اس کو واہر کے ذریعے ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اس میں فیبر اوکٹیکل کیسے کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اس روٹر کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ یہاں پر روٹر کی بیک سیٹ پر دے سکتے ہیں یہ پاور اون اوف کرنے کا بٹن ہے اس کا بھی یہاں پر چار لین پورٹ تھی گئی ہیں ان تمام پورٹس کو آپ روٹر کی سیٹنگ میں اون اوف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسی روٹر کو ایکسٹینڈر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر کسی ایک پورٹ میں آپ مینچن کریں گے کہ کون سی لین میں آپ نے انٹرنیٹ کی ویڈ لگانی ہے باقی جو تین لین ہوں گی وہ آپ اس کی یوز کر سکتے ہیں باقی ڈیویسس کے لئے یہاں پر آپ ڈیویس بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ روٹر کو ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ریسیٹ کرنے کی آپشن ہے آپ پین کی مدد سے یہاں پر اس کو دبا کر رکھیں گے تو آپ کا یہ روٹر ریسیٹ ہو جائے گا اس کو دبانے کے بعد آپ یہاں پر لائٹس پر گھوڑ کریں گے تو یہ تمام لیٹس ایک دفعہ اون ہو کر بند ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو روٹر ہے وہ ریسیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھے یہ بند ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال دیں گے تو ہمارا یہ روٹر ڈیفالٹ سیٹن ہی پہ آ چکا ہے ریسیٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ ڈیوی پی ایس کا پٹن آپ کو یہاں پر سائٹ پہ مل جائے گا ڈیوی پی ایس بٹن کے ذریعے آپ کوئی بھی ڈیویس بینہ پاسور کے اس روٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ فیبر اپٹیکل کا پیچ کارڈ لگائیں گے آپ کے پاس جو فیبر کی وائر ہوگی وہ یہاں پر آپ اس جیک میں آپ پلاغن کریں گے اس کے علاوہ ڈیوی پیسیٹ پہ آپ کو اس کا آئی پی ڈریس مل جائے گا جو کہ 192.168.100.1 ہے اس روٹر کے ویرلس کی بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی یہاں پر اپنے سکتے ہیں اس لائرلس کی کے ساتھ آپ اس روٹر کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور باال میں آپ کا پاسور چین کر سکتے ہیں اس روٹر کی کننفیگریشن ہم مویل کی سکرین پہ کریں گے تو ہم چلتے ہیں مویل کی سکرین پہ یہ دوست ہم آگے مویل کی سکرین پہ یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے روٹر کو ONU کے ساتھ کنیکٹ کریں گے سیمپلی آپ جائیں گے سیٹنگ میں وائف آئی کو کنیکٹ کر لیں گے ہمارا یہ راکٹر کنیکٹ ہے ہواوے 2.4 گیگاٹس کے ساتھ تو ہم یہاں سے واپس آئیں گے کروم کو اپن کریں گے یہاں کروم میں ہم اپنے راکٹر کا ڈیفارٹ آئی پی لگیں گے جو کہ 192.168.100.1 ہے انٹر کر دیں گے راکٹر کا مین پیج اپن ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پر یوزر نیم اور پاسورٹ دینا ہے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے اس کا یوزر نیم ٹیلی کوم ایڈمن ہے اور اس کا پاسورٹ ایڈمن ٹیلی کوم ہے تو ہم یہاں پر سمپلی یہاں اس کو لوگن کر دیتے ہیں یہاں پر مین پیج اپن ہو گیا آپ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوم پیج ہے سسٹم انفرمیشن ہے اور ایڈوانس سیٹنگ ہے یہاں ہم سب سے پہلے سسٹم انفرمیشن کو چیک کرتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو وین کی اپشن مل جائے گی اپٹیکل کی ہے تو ہم یہاں پر صرف اپٹیکل کو ہی چیک کریں گے اپٹیکل پر جائیں گے یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فیبر اپٹیکل کی پاور کتنی آ رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر ایکسٹ اپٹیکل پاور ہے جو کہ منس ٹونٹی سیون ڈی بی ایم ٹو ایٹ ڈی بی ایم ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بھی انٹرنیٹ پروائیڈر سے آپ نے انٹرنیٹ انسٹال کراتے ہیں تو وہاں پر آپ نے یہ پاور ضرور مینشن کرنی ہے کہ یہ ٹونٹی سیون سے زیادہ نہ ہو اگر ٹونٹی فائیو ڈی بی ایم ہے تو اس بیسٹ ہے بہت اچھا آپ کے انٹرنیٹ چلے گا اگر ٹونٹی سیون ہے تو بھی اپنے انٹرنیٹ چلے گا لیکن ٹونٹی سیون سے اوپر جائے گا تو آپ کو مسئلہ ہوگا کنیکٹ ڈسکنیکٹ کا ایشو آئے گا یا پھر آپ کی جو سپیٹ ہوگی انٹرنیٹ کی وہ ڈسٹر اپ ہوتی رہے گی تو اس کے بعد ہم ہواوے ڈی بی ایو کا 5 گگرز کا سیٹ اپ دیکھیں گے انڈر ایڈ موبیل پر 5 گگرز کے سیگنل شو نہیں ہو رہے میں آپ کو یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں آپ یہاں پر وائی فائی کی سیٹنگ میں جائیں جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ہواوے 2.4 گگرز کے سیگنل شو ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس 5 گگرز کے سیگنل یہاں پر شو نہیں ہو رہے تو اس کے ہم سیٹنگ کرتے ہیں ہواوے اور نیو کی واپس آئیں گے ایڈوانس سیٹنگ میں جائیں گے اور جہاں پر و لین پر ہم کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد 2.4 گگرز اور 5 گگرز کا وائی فائی کا نیم اور پاسور کیسے چینڈ کرنے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2.4 گگرز کی بیسک سیٹنگ میں چلے جائیں گے یہاں پر آپ آئیں گے تو سب سے پہلے SSID نام لکھا ہوا ہے یہ آپ یہاں پر چینڈ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر آپ ڈلیٹ کریں اور اپنی مرض کا کوئی سا بھی نام آپ یہاں پر لکھ دیں یہاں پر آپ کو پی اے پری شیئر کی مل جائے گی یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کو اب یہاں سے ڈلیٹ کر کر جہاں سے آپ وائ فائ کا پاسور بھی چینڈ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح 5 گگرز کی سیٹنگ ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے بیسک سیٹنگ پر آپ کو یہاں پر SSID نیم مل جائے گا یہاں پر چینڈ کریں گے اس کے بعد نیچے آ جائیں گے یہاں سے آپ سیکیورٹی کی چینڈ کریں گے تو آپ کا وائ فائ کا پاسور چینڈ ہو جائے گا 5 گگرز کی اڈوانس سیٹنگ پر کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس سیٹنگز اوپن ہو چکی ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسمنٹ پاور ہے ٹی ایکس پاور ہے جو کہ انڈرڈ ہے یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ریجن ہے کنٹری یا پاکستان ہے اس کے بعد چینل ہیں چینل پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل کتنے چینل شو ہو رہے ہیں تو 128 چینل ہے 128 چینل ہمارے لیپ ٹوپ پر شو ہو جائیں گے آئی فون پر شو ہو جائیں گے لیکن ہمارے انڈرڈ موبیلز پر یہ سیگنل شو نہیں ہوں گے 5 گیگرز کے تو یہاں پر سیگنل شو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ یہاں پر پاکستان پر کلک کریں گے اور کنٹری کو جیند کریں گے میں یہاں پر فلپین کر دیتا ہوں آپ مختلف کنٹری ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن فلپین ہے مطلب ہے آپ کے تمام انڈرڈ بیسس پر اور انڈرڈ موبیلز پر 5 گیگرز کے سیگنل شو ہوں گے تو ہواوے او اینڈ یو کے 5 گیگرز کے چینل کے سیڈنگ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم یہاں سے اس کو اپلائی کر دیتے ہیں واقعا ہم وائ فائی کے سیڈنگ میں جائیں گے اور یہاں پر ہم چیک کریں گے کہ ہمارے پاس ہواوے او اینڈ یو کے 5 گیگرز کے سیگنل شو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے دوستو ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ ہمارے 5 گیگرز کے سیگنل شو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو ہم یہاں پر وائ فائی کے سیڈنگ میں جائیں گے وائ فائی کو ریفریش کر لیں گے دوستو ہم یہاں پر دے سکتے ہیں ہمارے پاس ہواوے 2.4 گیگرز کے سیگنل شو ہو رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلے کنیکٹ کیا ہوا تھا اور اب ہمارے پاس ہواوے 5G کے بھی سیگنل شو ہو رہے ہیں تو ہمارے ONU حوالے ONU کے 5G گرس کے سیکھ رہنے کے سیٹنگ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو گنیٹ کر لیں WLN کی سیٹنگ ہے یہاں پر سسٹم منیجمنٹ کی اپشن ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اکانٹ منیجمنٹ کی اپشن مل جائے گی یہاں پر آپ کے پاس یوزر نیم نیو پاسورڈ کنفرم پاسورڈ کی اپشن آ جائے گی یہاں پر آپ چیک کریں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو روٹ اور ایڈمن دونوں یوزر نیم آپ کو مل جائیں گے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیلی کاؤم ایڈمن کا پاسورڈ ایڈمن ٹیلی کاؤم میں روٹ کا پاسورڈ روٹ ہی ہوگا تو یہاں سے آپ پاسورڈ چینج بھی کر سکتے ہیں ان میں سے اگر کوئی پاسورڈ سلیکٹ کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر مینٹیننس کی اپشن ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے مینٹینس کی اپشن میں آنے کے بعد آپ کو اپ سٹریمنگ پورٹ مل جائے گے آپ یہاں پر کلک کریں گے اپ سٹریمنگ پورٹ کو اپ سلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ سٹریمنگ پورٹ آپٹیکل ہے اگر آپ اس روٹر کو ویر کے تھوئی انٹرنیٹ دینا جا رہے ہیں تو آپ یہاں پر لینڈ کو سلیکٹ کر لیں گے پوزی بھی لینڈ سلیکٹ کر لیں ہم لینڈ ون کو سلیکٹ کرتے ہیں جائے گی تو یہاں سے آپ ٹریپل پیو کا کاؤنٹ ڈائل کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالیں گے ویلین بھی اب یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر دیں گے تو آپ کا ٹریپل پیو کا کاؤنٹ ڈائل ہو جائے گا اب سٹریمنگ پورٹ میں ہم انٹرنیٹ کی وائر لگاتے ہیں اور یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ تھو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا وائر لگانے کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے بہن کی سیٹنگ میں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ٹریپل پیو کی اپشن ہے آئی پیو کی اپشن ہے تو یہاں پر ہم نیچے آ جائیں گے اور یہاں اینیبل ویلین کو ہم لیسیبل کر دیں گے یہاں پر ڈی ایسی پی ایٹو میرک سلیکٹ ہے تو اس کو ہم یہاں پر پلائی کر دیں گے پلائی کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح انٹرنیٹ کنیکشن بن کر آ جائے گا یہاں پر کنیکشن نیم ہے جو کہ ہم نے چینجن کیا اور یہاں پر ہمارے پاس پروٹوکول ٹی ایف ہو رہا ہے تو یہاں ہمارے پاس انٹرنیٹ آ چکا ہے یہاں پر ہم سپیڈ ایس بھی لگاتے ہیں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا انٹرنیٹ تھو رہا ہے اور ہمارے پاس پروپر سپیڈ آ رہی ہے ہواوے اور نیو کی یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی ہم امبید کرتے ہیں کہ آپ کو پساند رہی ہوگی دوستو اگر آپ یہ روٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ ٹیکسٹور ڈاٹ کام ڈاٹ ای کے کا ویزٹ کریں نیٹ ورکن کے حوالے سے تمام پروڈیٹس آویلیبل ہیں جیسا کہ روٹرز وائی فائی ایک سٹینڈر نیٹ ورک سیوچ پاور بیم سیس پونٹ اور فائل بار دوگرہ تو آپ پر نیٹ ورکن کے حوالے سے اگر کوئی پروڈیٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار ہماری ویب سیٹ کا ویزٹ کریں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی پسند کے پروڈیٹ بہت ہی منا سپرائز بھی مل جائے گی اس قسمتے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب تیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ